اور جو مودی جی افغانستان سے پنگے لڑا رہے تھے تالیبان سے مل رہے تھے جن کو آتنگوادی بول رہے ہو جب وہ آتنگوادی ہیں چلو ہم کہہ رہے ہیں وہ آتنگوادی ہیں تو مودی جی آپ جواب دیں آپ کی سرکار جواب دیں کہ آپ ان آتنگوادیوں سے کیوں وارتہ لاپ کر رہے تھے کس خوشی میں کر رہے تھے آپ وارتہ لاپ کبھی قطر میں مل لیتے کبھی یہاں مل لیتے اور ابھی ایک انہوں نے زوم پر میٹنگ کری جس میں افغانستان کو لے کر چرچہ ہونی تھی یعنی افغانستان کو لے کر یہ چرچہ کر رہے تھے سات آر دن پہلے تو موڈی جی نے افغانستان کا نام سے او بھی نہیں کرا اے کا نام او نہیں نکلا کہ کبھی افغانستان تمہیں افغانستان سے اتنا ڈر تمہیں چائنہ سے اتنا ڈر ارے بھارت تو وشبرو تھا بھارت کے لوگ اتنے لائل ہیں اپنے ملک کو لے کر بھارت کے فوجی اتنے لائل ہیں اپنی سرحدوں کو لے کر اور تم تمام ملکوں میں ہمیں بدنام کرتے پھرتے ہو تم بولنے کو تیار نہیں ہوں کہ افغانستان نے ہمارے ساتھ کیا کرا یا تالیبان کون ہے تم بولنے کو تیار نہیں ہوں تم چائنہ پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں اور تم مسلمانوں کو ٹھیک رہ پھورتے ہو مسلمانوں کے ٹکٹ کٹاتے ہو کہ جو مسلمان جس کو پروگلم ہے وہ افغانستان چلا جائے کیا مطلب کہ افغانستان میں کس کی سرکار آتی ہے ہمیں کیا مطلب کے وہاں پر کیا ہوتا ہاں ہمیں مطلب ہے ہم سوال کرتے ہیں سرکار سے کہ یہ بی جے پی سرکار یہ موڈی جی ہمیں اس بات کا جواب دیں جب آپ کو پتا تھا کہ تالیبان وہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ روز روز بروز روز بروز آگے بڑھے جا رہے ہیں پھر آپ کیوں تالیبان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ وارتہ لاپ کر رہے تھے شاید آپ کو نہیں پتا ہو کہ ہماری جو یہ موڈی جی ہیں یہ بھکتوں کی بھگوان ہیں یہ سن 2008-18 سے لگاتا تالیبان سے میٹنگیں کر رہے تھے تالیبان سے وارتہ لاپ کر رہے تھے ان سے جا کے میٹنگیں کر رہے تھے جب وہ آتنگ وادی تھے تو ہمارے بھارت کے ایک ریپورٹیٹڈ پوسٹ پر ہونے والے ہمارے پردھان منتری موڈی جی کیوں جا جا کر تالیبان سے میٹنگ کر کر آتے تھے اور اس والی بات کا انکشاف قطر کی سرکار نے کرا کہ یہ لگاتار ان سے جڑے ہوئے تھے تو کیوں کرتے تھے جب آپ کو پتا تھے کیونکہ تالیبانی ایک دم سے تو آکی انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر رہا نہیں ہوگا کیونکہ تالیبانی تو بلکل بھوگے ننگے تھے ان کے پیاروں میں تو چپل تک نہیں تھی نہ اسلاحہ تھا نہ پاور تھی نہ ایجوکیشن تھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس اس کے باوجود اگر انہوں نے پورے افغانستان کو کیپچر کر دیا تو کوئی تو سپورٹ اس کو رہی ہوگی اور روزانہ انفارمیشن تو انٹرنیشنل چینلز پر انٹرنیشنل سے پتا چل لی ہوں گی یا ہمارے بھارت کی انٹیلیجنسی تو کیا وہ افیم چاٹ کر پڑی ہوئی تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ تالیبان جو ہیں وہ قابل پر فتح کرنے والے ہیں تالیبان جو ہیں وہ پورے افغانستان کو ایک طرح سے ہائیجیک کرنے والے ہیں پھر یہ سرکار جواب دے کہ کیوں بی جے پی سرکار نے کیوں بھارت سرکار نے تالیبان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کا انویسمنٹ کرا کیوں کرا انویسمنٹ وہ ہمارا پیسہ تھا وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا جو ڈوب گیا جواب دے یہ سرکار کہ ہمارا ایسا نکمہ نکھٹو ہمارا ایسا کیوں ایسا ایک منطری بنایا گیا جس کو ہم ودیش منطری کہتے ہیں کہ جس کو یہی نہیں پتا باولے کو کہ نیتیاں کس طرح بنائی جاتی کس طرح ملکوں پہ نظر رکھی جاتی کہ وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے اور ہونے کے بعد اپنی غلطی نہیں ماننے کو تیار اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں اب پھر سے یہاں پر یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں اب یہ افغانستان سے مسلمانوں کو ٹیک کر کے مسلمانوں کو ہراسہ کر کے مسلمانوں کا نام ان کے ساتھ جوڑنے سے پھر یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور پھر یہ فینٹا کولا والے تمام یہ زافرانی فنگس پھر اسی طرح مسلمانوں کی مارکات موب لنچنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت تیز سے ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھیں پانی پت میں ایک مسجد کے اندر یہ تمام کے تمام آرسس والے یہ شیف سینب سوری یہ تمام کے تمام آرسس والے تمام ناکپور والے یہ بجرنگ دل والے ایک مسجد میں پندرہ اگس والے دن اس وقت گھس جاتے ہیں جب وہاں پر جھنڈا پھیرایا جاتا ہے باقاعدہ سازو سامان سے جاتے ہیں میڈیا لے کر جاتے ہیں اور بتمیزی کرتے ہیں کہ تم مندے ماترم کیوں نہیں پڑھتے تم جیشری رام کے نعرے کیوں نہیں لگاتے جیسے جیشری رام پر ان کے باپ کا کاپی رائٹ ہو جیسے بندے ماترم کا ان کے باپ کا کاپی رائٹ ہو کیوں پڑھیں جس کی مرضی ہوگی یہ آستھا کا معاملہ ہے جس کا دل کرے گا وہ پڑھے گا جس کا دل نہیں کرے گا پڑھے گا یہ کھٹر سرکار کی ناک کے نیچے مسلمانوں پر ظلم کرا جا رہا ہے اور تمام لوگ چپیں تالیاں بجا رہے ہیں اسی گھٹیا ٹی وی نے جس کا نام ہندوستان ٹی وی ہے وہاں کے اور افیم چیو کا بیوروں کا انٹریویو لیا اور وہ تمام کے تمام کہہ رہا ہے ہاں بھئی ہاں اس ملہ نے کیوں نہیں پڑھا جیشری رام کے نعرے کیوں نہیں لگائے مسجد میں اس نے کیوں نہیں کہا بندے ماترم اس کو اٹھا کر افغانستان پھیک دو اسے بھارت میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں اس پہ رسوقہ لگا دو کیونکہ ظاہر سی باتیں ان کو پتا ہے تمام کی تمام غفاؤں کی ناجائز اولادیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ سمیدھان کیا ہوتا ہے جنہیں یہی نہیں پتا کہ بھارت کے لوگوں کے اختیارات کیا ہوتے ہیں ہمارے فنڈامیلٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں وہ تو جاہل ہیں غفاؤں کی پیدائش ہیں تو ان کو تو یہی لگتا کہ جو بھی اپنے حق کی بات کرے گا جو بھی اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا بس اس کا ٹکٹ کٹاؤ یا تو اس کو جیل میں سڑا دو یا پاکستان بھیر دو اور اب ان کے پاس تورپ کا اکہ افغانستان آگیا ہے تو بھئی اب افغانستان بھیر دو تو اس مسجد کو پانی پت کی مسجد کو ٹارگیٹ کرا جاتا ہے امام صاحب کو زلیل کرا جاتا ہے وہ چینل والا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ علاقوں میں جا کے سڑھ بھنگ لوگوں سے انٹرویو کرتا ہے کوئی نسیڑی ہوتا ہے کوئی گنجیڑی ہوتا ہے کوئی غفہ کی ناجائز اولاد ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں باہر نکالو انہیں پاکستان بھیج دو یہ تمام کی تمام اسٹرٹیجی آپ کے خلاف چلی جا رہی ہے ہمارا بھارت تو پورا ڈیجیٹل ہو چکا ہے ہمیں افغانستان کی ہنڈیوں میں پکنے والے کھانے کی پوری فکر ہے آپ تمام اسٹرین چینل پر دیکھیں یہ وہی اسٹرین چینل ہے جسے کوئی پروہ نہیں کہ لوگ کتنے مر رہے ہیں اسے کوئی پروہ نہیں کہ بیروزگاری بڑھ رہی اسے کوئی پروہ نہیں کہ کس طرح بھارت بربادی کی طرف جا رہا ہے انہیں پروہ یہ ہے تو افغانستان میں تالیبان آگئے افغانستان میں جو تالیبان آگئے اب مسلمانوں کو افغانستان میں پھیج دو یہ آپ کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کھوڑی گاؤں کھوڑی گاؤں کا آپ دیکھیں لگتار سوشل میڈیا پر اس کا رہتا ہے سچ کی آواز ایک چینل ہے جو لگتار اس کو کور کر رہا ہے آج کھوڑی گاؤں میں بلال مسجد جو بہت بڑی بلال مسجد تھی اس کو تھکھٹر سرکار نے ہریانہ سرکار نے شہید کر دیا ہے مسجد کے ساتھ مندر کو بھی توڑا گیا مندر کی بھی آستھا کا اُلھنگان کرا گیا مندر کی بھی بے زتی کری گئی تو کونسی سرکار ہے جو آپ کو رام راج کا پات پڑھاتی ہے یہ کونسی سرکار ہے جو آپ کو مذہب کی افیم چٹا کے بھائیو بھائیو کو لڑواتی ہے یہ کونسی سرکار ہے جو اپنی ناکامیاں اپنا نکمہ پن اپنا نٹھرلا پن اپنی بیمانی آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کیونکہ آپ انڈینس ہیں ہم انڈینس ہیں ہم بھارتی ہیں اور ہم اپنے سمیدھان کے تھرو ان سے سوال کر سکتے ہیں سرکار سے کہ وہ ہمیں جواب دے کہ وہ بھارت کیلئے آخر کر کیا رہے ہیں ہمارے بھارت کو پوری دنیا میں اسی سرکار نے بدنام کر دیا امریکہ کے تلوے چاٹتے 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 اتنے آگے آگے کہ وہی امریکہ افغانستان سے اپنا چوہے کا بچہ تک نکال کر لے گیا اور ہمارے وہاں پر پندرہ سو لوگ پھسے ہوئے ہیں کابل کے اندر کیا ہمارا ایک بھی بندہ آیا کیا اسٹریم چینل پہ جو مجھے کرنے والی بائیاں ہیں انہوں نے سوال کرا کہ جو ہمارے منسٹر ہیں جو ہمارے فورن منسٹر ہیں کیا یہ ان لوگوں کو نکال کر لے کر آئے اس پر کوئی چرچہ نہیں اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں امریکہ جس نے بیس سال افغانستان میں رہ کر جنگے کریں وہ اپنا ایک ایک بندہ نکال کر لے گیا اور ہمارا بھارت تالیاں بجاتا رہ گیا اور تالیاں ہی بجا رہا ہے اب بھی تاتا تھنیا تاتا تھنیا کر رہا ہے اب بھی امریکہ کی چڑیاں صاف کرنے پہ لگا رہا ہے اب ٹرم سے ہٹ کر بائیڈن کے ڈائپر چینج کر رہا ہے سوال اٹھتا ہے کیونکہ آپ جنتا ہیں آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ بھارت میں آخر ہو کیا رہا ہے بھارت میں صرف ہندو مسلمان کر کے اس طرح کرا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں نہ یہ ہندووں کے ہیں نہ یہ مسلمانوں کے ہیں نہ یہ سرداروں کے ہیں نہ یہ عیسائیوں کے ہیں نہ آدی باسی کے ہیں یہ قاتل ہیں انسانیت کے دیش میں چپے چپے پہ خبریں آتی ہیں کہ یہاں پر گینگ ریپ ہو گیا راجدھانی میں نو سال کی بچی کا گینگ ریپ ہو جاتا ہے جو پجاری دوارہ ہوتا ہے اور پولیس والے یہ وردی والے غنڈے الٹا اسی لڑکی کی ماں کو مارتے ہیں باپ کو مارتے ہیں کہ کسی سے مت کہنا کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اور ہم نے اس کو جلا دیا یہ ہمارے بھارت کی راجدھانی میں ہوتا ہے اور یہاں کی پولیس اس قدر ظالم ہیں اور ہم دوسروں کی ہنڈیا کنگھالتیں پھرتے ہیں کہ دوسرے کی ہنڈیا میں کیا پکا کیا نہیں پکا ٹالیبانوں نے کیا کر ہماری بھلا سے ٹالیبانی کچھ بھی کریں بھار میں جائے افغانستان بھار میں جائے دوسرے ملک ہمے ہمارے ملک سے مطلب ہے یہاں کی پولیسی سے مطلب ہے یہاں کی روزگار سے مطلب ہے یہاں کی سمیدھان سے مطلب ہے یہاں کی انسانیت سے مطلب ہے ہماری لڑکیوں کے بلاتکار ہو رہے ہیں ہماری بچیوں کے بلاتکار ہو رہے ہیں اور اب حالات اتنے اوپر جا چکے ہیں ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ انسانیت کا بلاتکار ہو رہا ہے سمیدھان کا بلاتکار ہو رہا ہے بھارت کی ریپوٹیشن کا بلاتکار ہو رہا ہے بھارت کے سمیدھان کا بلاتکار ہو رہا ہے کہاں کہاں بلاتکار نہیں ہو رہا ہے بلاتکار کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی بے عزتی کرنا کسی بھی چیز کو شرم سار کرنے کا نام ہوتا ہے بلاتکار سمیدھان کی دھجیاں اڑا دی بھارت کو زلیل کر دیا بھارت کی انسانیت کو تار تار کر دیا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جوب مانگ رہے ہیں اسی اسی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی لیکن اسٹریم میڈیا کی جو تاتا تھیںیا تاتا تھیںیا کرتی ہے ٹیم اس نے یہ نہیں دکھایا وہ افغانستان کے چولے کنگال ہیں افغانستان کے ہنڈیے کنگال ہیں کہ افغانستان میں کیا پکنے والا ہے بھارت میں یہ کوئی پروہ نہیں اور دوسروں کی ہنڈیاں کنگال کنگال کر دیکھی جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کی آواز آپ تک پہنچیں تو ہمارے چیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹنے والا نہ بولیں دیکھتے رہے ہیں بہت نلکہ نیوی